موسیقی الحمدللہ وحدہ وصلاة و سلام علام اللہ نبی عبادہ ہم نے اس موضوع پر کئی نشستیں کی گفتگو کی تبادلہ خیالات کی کہ دین اور ریاست کا تعلق کوئی لازمی حیثیت رکھتا ہے یا آپشنل ہے یا غیر ضروری ہے مگر ہماری جو چار تین چار پانچ نشستیں چلتی رہیں ان میں دین اور ریاست یا دین اور حکومت کے موضوع پر یہی تین رویے مختلف انوانات کے ساتھ مختلف استدلال کے ساتھ اور مختلف ترجیحات کے ساتھ سامنے آتے رہے لیکن آج چونکہ پچھلی نشستوں کے جو مستقل شرکائے گفتگو ہیں ان میں سے اکثر لوگ نظر نہیں آ رہے تو اس وجہ سے جو ہماری وہ اجتماعی گفتگو کا عمل تھا وہ شاید کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچا لوگوں نے اپنے اپنے تصور اور خیال کو استدلال تو فراہم کیا لیکن ایک سوال جو ہے وہ تشنہ جواب رہ گیا ایک مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کے قریب نہ آ سکا وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں تھیریز کی موجودگی میں ایک مسلم ریاست یا مسلم اکثریتی ریاست اور مسلمانوں کی اکثریت پر بننے والا سماج اور مسلمانوں کی اکثریت سے مرتب اور متعین ہونے والی اجتماعیت ان کنڈیشنز میں کیا ہم پر دینی پہلو سے یہ ذمہ داری وارد ہوتی ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین کو اپنی زندگی کے لیے اپنی زندگی کے تمام ضروری معاملات کے لیے ایک بائنڈنگ فورس بنائیں ایک رہنمہ قوت اور بائنڈنگ طاقت بنائیں کیونکہ دین میں سے یہ دو اناثر اگر نکل جائیں تو دین کو ماننے کا کوئی قابل التفات جواز نہیں رہتا پہلا انصر یہ ہے کہ یہ بائنڈنگ ہوگا مطلب مجھے اس کے دیئے ہوئے حدود میں اس کی بنائی ہوئی بائنڈریز میں جینا مرنا ہوگا اور اپنے ذرائع اور مقاصد کو اسی سے اغز کرنا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو بائنڈنگ فورس بنا لینا دوسرے لفظوں میں یہ کیوں کہیں کہ دین خدا کا کلام ہے جس کا مخاطب اس کا بندہ ہے مطلب مخاطب کے ساتھ متقلم کی اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ جس مخاطب کو سنایا جا رہا ہے وہ لازمن اس کا بندہ ہے تو اگر ہم دین کا مخاطب ہونے کی پوزیشن لے کر ہم دین کو قبول کرنے والے کی حیثیت پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ چیز فطری اور بدی ہی ہے یہ چیز محتاج استدلال بھی نہیں ہے کیونکہ غیر فطری ہے فطری چیز محتاج استدلال نہیں ہوتی اور غیر فطری چیز کو پر کوئی دلیل کارگر نہیں ہوتی تو جب میں نے اپنے اصولی تشخص کو عبداللہ کی حیثیت سے قبول کر لیا جب مسلمان نے اپنی مجموعی پہچان مجموعی پہچان کا مطلب ہے کہ میرے تعارف اور میرے مقاصد کا وہ دائرہ جس میں میری دیگر حیثیتیں شناختیں اور مقاصد سمائے ہوئے ہوں تو دین اس لحاظ سے بائنڈنگ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ مقصود فراہم کرتا ہے بلکہ مجھے اپنا پرنسپل تشخص بھی عطا کرتا ہے پرنسپل تشخص کا وہی مطلب ہے کہ انسان کا ایک ایسا تعارف جو اس کی تمام حیثیتوں میں جاری اور ان پر حاکم رہے تو جب میں نے دین بمانی بندگی کے نظام کو قبول کیا ہے یا دوسرے لفظوں میں جب میں نے اللہ کا بندہ ہونا قبول کیا ہے تو میں جو ہوں وہ ایک فطری انسانی اجتماعیت کا فعال یونٹ ہوں مطلب میں کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس کے پیچھے اجتماعیت پس منظر کے طور پر میننگ گیونگ فورس کے طور پر موجود نہ ہو میں کو اگر اجتماعی سیاق و سباق سے نکال دیا جائے تو میں کا کوئی مطلب کوئی جواز اور کوئی مستاق بھی باقی نہیں رہے گا تو میں ریلیٹیو ہے انسان کا نوعی وجود جو ہے یعنی انسان بطور کل حقیقی ہے انسان بطور فرد اضافی ہے تو دین جو ہے وہ مجھے دونوں جہتوں پہ اپنا مخاطب کرتا ہے میری نوعی کلیت کی جہت سے بھی مجھے مخاطب کرتا ہے اور میری انفرادی حیثیت سے بھی مجھ سے خطاب کرتا ہے اور میرے ان دونوں پہلووں کے لیے خود کو بائنڈنگ بناتا ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب میں اور میری شناخت کے تمام نفسیاتی روحانی اخلاقی انفرادی اجتماعی مراتب جو ہیں وہ سب کے سب میرے اسلام لاتے ہی مجھ پر واجب ہو گیا کہ وہ سب کے سب اس سے ڈیفائن ہوں گے میرا فرد ہونا بھی اسلام سے ڈیفائن ہوگا میرا اجتماع اور معاشرہ ہونا بھی میرا ایک اجتماعی وجود ہونا بھی اسلام سے ڈیفائن ہوگا کیونکہ انسانوں نے ابھی اس طرح کی دولختی سیکھی نہیں ہے اس طرح کی ڈویلٹی انسانوں کے شعور اور تجربے دونوں سے باہر ہے کہ ان کے انفرادی وجود کا سبسٹنس آف ڈیفینیشن کچھ اور ہو اور ان کے اجتماعی وجود کے حدود تعارف کچھ اور ہو یعنی ان کا میں کچھ اور ہو ہم کچھ اور ہو مختصر یہ کہ دین کیا ہے اس کا جواب ایک فطری تناظر میں بھی ملتا ہے اور وہ حجت ہے یعنی انسان کے لیے وہی دلیل حجت ہوتی ہے جس کا سورس شریعت ہو تصدیق کنندہ فطرت ہو تو اس پہلو سے اسے حجت کہتے ہیں جو قانون ہدایت اور قانون فطرت دونوں سے ثابت ہو جائے تو وہ حجت ہے مطلب اس کے خلاف کسی بھی طرح کی ایکٹیوٹی وہ گویا محمل کام ہے تو خیر تو بالفاظر مطلب مختصر یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کیا ہے کو اس کے فطری سیاق و سباق اور تناظر میں دیکھا جائے جس کی تائید شریعت سے ہوتی ہے جس کی تصدیق فطرت سے ہوتی ہے تو اگر ہم فطرت کی جہت سے دیکھیں کہ دین کیا ہے تو دین کیا ہے کا کوئی جواب دین کیا ہے کے جواب میں ترتیب دیے جانے والے الفاظ کا مجموعہ اس وقت تک بے روح اور بے مانی ہے جب تک ہم دین کے اس جوہر تک نہ پہنچیں کہ دین بائنڈنگ ہوتا ہے دین سامانے رہنمائی ہوتا ہے یہ دین کے بارے میں فطرت میں راسخ تصور ہے یعنی دین بمانی کلام اللہ بھی لیں تو کلام اللہ کے بارے میں انسانی فطرت میں راسخ تصور ہے کہ رب معبود مالک اور خالق کا کلام اپنے مخاطب کے لیے بائنڈنگ ہوگا اور اپنے مخاطب کے لیے سامانے ہدایت ہوگا یعنی اپنے مخاطب کے لیے حجت سری ہوگا اور اپنے مخاطب کے لیے سامانے ہدایت ہوگا تو ہم پہلے پہلو پہ بات کر رہے تھے کہ دین کا بائنڈنگ ہونا جو نفس دین کا لازمہ ہے بائنڈنگ ہوئے بغیر کوئی کلام کوئی حکم کوئی بیان خدا سے نسبت پیدا ہی نہیں کر سکتا خدا کا ہر کلام خدا کی ہر ہدایت خدا کا ہر حکم خدا کا ہر اظہار اپنے مخاطب اپنی آڈینس کے لیے پہلے ہی قدم پہ بائنڈنگ ہے جیسے اللہ بندے کے لیے بائنڈنگ ہے ویسے ہی اللہ کا دین بندگی کے تمام سٹرکچرز اور سانچوں کے لیے ستھوں کے لیے بائنڈنگ ہے واضح ہے نا تو ہمارا دین بائنڈنگ ہے تو بائنڈنگ وہ عمر ہوتا ہے بائنڈنگ آپ سمجھ رہے ہیں نا جو پورا احاطہ کر لے اپنے مخاطب کا اور پھر اسے اپنے سے باہر جانے کی نہ ضرورت محسوس ہونے دے نہ تجاوز کرنے کی اجازت دے وہ ہوتا ہے بائنڈنگ ٹھیک ہے نا تو اگر اگر یہاں زائد ہے دین اپنے ایک ایسنس میں ایک جوہر میں بائنڈنگ ہے اپنے ہر مکلف مخاطب کے لیے بائنڈنگ ہے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان کو اپنی کسی دولختی کے اقرار اور اس بات اور ادراک تک پہنچائے کہ تیرا انفرادی وجود اور اس کے تقاضے کچھ اور ہیں اجتماعی وجود اور اس کے تقاضے کچھ اور ہیں یہ انسان اس دولختی کا عادی نہیں ہے مطعی خلاف فطرت ہے تو اس پہلو سے میں ایک مقدمہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ دین کا مطلب ہے اسلام کا اس میں بیلٹن مطلب ہے اسلام کے ہر جز میں جو مطلب راسخ ہے وہ راسخ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادیت اور کلیت کے ساتھ اس کا پابند بھی ہے اور اس کا مظہر بن کر رہنے کا مکلف بھی ہے حکم کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آف اویڈینس میں رہے بندہ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندگی کا مظہر بن بندگی کا اخلاقی مظہر بن کے بھی دکھائے تو دین میرا دین قبول کرنا پہلے ہی درجہ پر درجہ فطرت پر میرے لئے یہ واجب کر دیتا ہے کہ میں اس کے حدود کا پابند رہوں اور دنیا کے تعلق سے انسان کی نسبت سے اس کے جو مطالبات ہیں ان کی تکمیل کا مظہر بھی بنوں واضح ہے نا تو دین حالت اطاعت اور حالت مظہریت میں رکھنا چاہتا ہے یہی بائنڈنگ ڈسکورس ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ تفریق نہ سمجھ میں آنے والی ہے اور اس تفریق کو سمجھنے کی خواہش کا پیدا ہونا بھی مصنوعی ہے ایک ہوتا ہے نا کہ بعض چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی فیلحال تو ہم یہ خواہش اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے یا ہم اپنے ساتھ تبادلے خیال کرنے والے کو اس بات کے کہنے والے کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنی بات کے حق میں کوئی دلیل پیش کر دو جو مجھ پہ اثر کر جائے جو سمجھا بھی دے قائل بھی کر دے لیکن بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں فطرت میں غلطی ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ دلیل دینا جہالت ہے دلیل طلب کرنا صفاحت ہے اس کے لئے دلیل کا امکان محمل ہے دلیل کی کوشش لا یعنی ہے فطری حقائق انہیں کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی ایک بات ہے کہ جو اللہ جس طرح میری انفرادیت کو بندگی کے مستقل متعین دائرے میں رکھنا چاہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میرے اجتماعی وجود کو تکمیل بندگی کے انہی مطالبات سے لا تعلق رکھے جو وہ فرد کی حیثیت سے مجھ سے کر رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے مطلب یہ خلاف فطرت ہے تو پہلی بات کو اگر ہم فریس کریں مختصر اس میں تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اللہ کی طرف اطاعت گزاری کے ساتھ یکسو رہنے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس مطالبے میں کوئی استثناء نہیں ہے اور اس مطالبے پر موقوف ہے دیگر احکام کی تعمیل واضح ہے نا یعنی مسلم اجتماعیت اس فریضے کو نظرانداز کر کے گناہگار ہوگی اسی طرح جس طرح ایک فرد نماز روزہ چھوڑ کے گناہگار ہوگا ٹھیک ہے یہ پہلا مقدمہ اور یہ دین کے بائنڈنگ ہونے کی جہت سے ہے دوسرے پہلو سے دیکھئے کہ اسلام محض ایک ریلیجن نہیں ہے یا یوں کہلیں کہ تاریخ میں آنے والے ویلیجنس کی فیرست میں محض ایک اضافہ نہیں ہے اسلام دین کی تکمیل کا نقطہ کمال ہے دین کے تکمیلی پروسس کی تکمیل کا ذرف ہے اسلام واحد الادیان ہے آخر الادیان ہے اور اس سے پہلے کسی بھی مذہبی دینی روایت نے یا اس روایت کے لانے والے نے یا اس روایت کی جس سکرپٹ پر ہے اس سکرپٹ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قیامت تک کے لیے ہوں ہر ہر آدمی ہر ہر انسان کے لیے ہوں ہر ہر قوم مطلب ہر ہر انسان کے لیے ہر ہر وقت کے لیے ہوں یہ دعویٰ کسی نبی کی زبان سے یا کسی کتاب الہیہ میں پہلی مرتبہ قرآن و سنت میں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نا ایک روایت ہے اس مفہوم میں اس سے ملتے جلتے مفہوم میں کہ مجھے چھے باتوں پر دیگر انبیاء سے امتیاز بخشا گیا ہے تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں دیگر انبیاء خاص قوموں خاص علاقوں خاص زمانوں کے لیے آتے تھے میں ہر آدمی ہر انسان کے لیے اور ہر زمانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں اور میرے بات یعنی ایک ایسا دین جو وحی کی آمد کے امکان کو یونیورسلی ریجیکٹ کر رہا ہو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ابراہیمی روایت میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا وہ وحی کو منقطع کر رہا ہے یونیورسل سکیل پر کہ زردشتی روایت میں بھی نہیں آئے گا موسوی میں بھی نہیں آئے گا اسوی کسی بھی روایت میں ساری دنیا میں وحی کے نزول کا ہر راستہ بند ہو گیا تو ایک ایسا دین جو اپنی بناوٹ آخر الادیان کی اور آخر الوحی کی رکھتا ہے تو یہ اور انسان کو مخاطب اور مکلف ٹھہراتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانی زندگی کے محرکات اور مؤثرات سرات انسانی زندگی کے مقاصد وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہر ہر مسلمان سے نہ طلب کیا جائیں اور ہر ہر مسلمان دین کے انفرادی اور اجتماعی فرائض اگر اس میں تکلفاً انفرائض کی تقسیم کر لی جائے تو ہر ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ دین کے انفرادی اور اجتماعی مقاصد میں حد تل مقدور ایک فعال حالت میں شریک رہے شامل رہے مطلب اگر کوئی شخص دین کو صرف فرد کا مسئلہ سمجھ کر اپنی انفرادیت کی تمام تعمیر دین کے دیئے ہوئے اجزاہی سے کرتا ہے لیکن وہ دین کے اجتماعی مقاصد سے دین کے اجتماعی حقائق اور ذمہ داریوں سے خود کو لا تعلق رکھتا ہے تو اس کی انفرادیت کی تشکیل حق کے مادے سے نہیں ہوئی باطل کے مادے سے ہوئی ہے یہ دوسرا نکر یعنی یہ ہمارا دوسرا مقدمہ تو اب یہ مطلب یہ دو مقدمے پیش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہماری آج کی فضاء میں جو ایک تھیسس اور انٹی تھیسس پیدا ہو گیا ہے مطلب ایک روایتی بیانیہ اور متبادل بیانیہ اس فضاء میں نہیں کر رہا میں کیونکہ اس میں میری رائے دوسری ہے مطلب ادھر بھی کچھ جائے اس گفتگو کو جیسے اصولی گفتگو سمجھا جائے ان مقدمات کو اصولی مقدمات سمجھا جائے اب اس میں ظاہر ہے کہ انسان میں ترجیحات کا افتاد تبعہ کا فوری مقاصد کا فرق ہو سکتا ہے انسان کے حالات میں تنوہ ہو سکتا ہے حالات کے مطالبات اور دباؤ میں فرق ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی آدمی دین کے اجتماعی کردار کو دعوت کے پیراڈائم میں اس کا مظہر بنتا ہے کوئی آدمی سیاست کے تناظر میں اسے دیکھتا ہے کوئی آدمی تعلیم و تدریز کے سیاق و سباق میں اسے رکھتا ہے تو یہ سب لوگ اپنے اپنے میدان اور ڈسیپلنز کے فرق کے باوجود دین کے حقیقی اور فطری مطالبات میں ایک نیت اطاعت اور قصد ہماہنگی کے ساتھ شریک ہیں اس موضوع کے دوسرے رکن دوسرے کردار یعنی ریاست پہ غور کرتے ہیں ہمارے خیال میں موجودہ مذہبی فکر ریاست کے تصور میں زیادہ واضح نہیں ہے یا ریاست کے بارے میں موجودہ مذہبی فکر جن تصورات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے وہ پسماندہ ہیں وہ چاہے ادھر کی ہو چاہے ادھر کی تو ریاست کی جیسے بالکل اقتدائی جو تعریف ہے غیر سب ہی جانتے ہوں گے کتابی اسی ہے خیر اس کے آگے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور اس کروں گا کہ ریاست وہ جغرافیائی یونٹ ہے جس میں سماجی سیاسی معاشی نظم اجتماعیت اقدار قوانین اور ان دونوں کی حفاظت کرنے والی قوت پر مشتمل ہو ریاست میں جو سب سے ضروری چیز ہے اس کا جغرافیہ ہے اور وہ جغرافیہ بھی بدل سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن ریاست میں سب سے زیادہ ضروری چیز جغرافیہ ہے علاقہ ہے تو ریاست ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں جو ایک آئین کا پابند ہو جس کا ایک سیاسی نظام ہو جس کی ایفیکٹیو معاشی پالیسیز ہوں اور جس میں سماجی تشکیل کا عمل کسی رکاوٹ کے بغیر چل رہا ہو ٹھیک ہے نا مطلب اس میں کچھ چیزوں کا اور اضافہ کر سکتے ہیں تو ریاست کا جو آلے جارہا ہے یعنی ریاست کو جو اس جغرافیہی ٹکڑے کو ایک سیاسی معاشی سماجی نظام کی حیثیت دینے کا جو آرگن ہے اسے حکومت کہتے ہیں ٹھیک ہے جو تو اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست میں ایک فیزیکل یا معنی ہوئی جغرافیہی بہدت اور وفاق ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست میں بسنے والے ایک قوم کہلیں یعنی دنیا میں دونوں طرح کی ریاستیں موجود ہیں رہی ہیں ہمیشہ سے کہ بعض ریاستیں ایسی ہیں جن کے باشندے ایک قوم کہلائیں ایک قوم ہیں اور بعض ریاستیں ایسی ہیں جن میں ایک قوم آباد نہیں ہے بلکہ وہ کئی اقوام کا وطن ہے کئی اقوام کا گھر ہے تو اس میں جیسے بیچ کا راستہ مانہائم وغیرہ یا بڑے سوشالجس تھے ان لوگوں نے نکالا کہ قوم جب خود کو کسی نظریے اور نسل سے ڈیفائن کرے گی تو ریاست کسیر صرف اس وقت سے موجود ہیں جب شاید جب شاید ریاست کا ادارہ قائم نہیں ہوگا ریاست تو پانچ سات ہزار سال پہلے کی بات ہے تو انسانی سماج یا انسان کا اجتماعی وجود وہ جن اصولوں پہ اجتماع بنتا تھا جن اصولوں پہ قبیلہ بنتا تھا جن اصولوں پہ گروہ بنتا تھا ان میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں نسل علاقہ اور نظریہ ٹھیک ہے نا تو اور قوم کی تشکیل کے یہ تین بنیادی اناثر آج بھی مؤتل نہیں ہیں کیونکہ یہ فطری ہیں قوم کہتے ہیں ایک ایسے اجتماعی یہ قوم ہے ٹھیک ہے نا تو انسانوں نے اپنی اجتماعی وحدت کو یعنی قوم کیا ہے اجتماعی وحدت تو اپنی اجتماعی وحدت کو ان تینوں بنیادوں پر کامیابی کے ساتھ استوار کر کے اور اس اساس پر اپنا اپنا نظم اجتماعی چلا کر دکھایا ہے تو یہ نیچرل ہے کیونکہ ظاہرہ ریاست نہیں تھی یہ معاشرے کے معاشرت کے موجودہ اسالیب اور اصول اور مظاہر نہیں تھے تو بالکل پرمیٹیو اجتماعیت میں بھی یہ تین اناثر اگر ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اناثر اقتصابی نہیں ہیں فطری ہیں یہ اناثر کسی فکر کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ فطرت انسانی میں راسخ ہیں ٹھیک ہے نا تو اس پہلو سے اگر داخل ہوں تو ہمیں اس بات پر کسی طرح کی چھجک یا کمزوری یا ارریلیونس کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہمارا اجتماعی وجود جس نہ ٹوٹنے والے دھاگے سے جوڑا ہوا ہے جو افراد اپنے افراد کو جس نہ ٹوٹنے والے دھاگے سے جوڑا ہوا ہے وہ قومیت نہیں ہے نسل نہیں ہے لسانیت نہیں ہے علاقائیت نہیں ہے وہ ہمارا دین ہے اگر سوشولوجیکلی انتروپولوجیکلی یہ بات ویل پروون ہے کہ انسانی اجتماعیت کے نظریاتی مظاہر شروع سے چلتے آ رہے ہیں نظریاتی اصول وعدت انسانی شروع سے کار فرما ہیں تو مجھے اور آپ کو اس میں جھگنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس روایت اجتماعیت کا تسلسل ہیں جو اپنے اجتماعی وجود کے حدود اور ان کے میکینکس اپنے نظریے اور عقیدے سے لے دی اور یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے یہ کوئی صرف ایسی بات نہیں ہے جو مسلمان کہہ رہے ہوں یا جماعت اسلامی کہہ رہی ہو یا کوئی پولٹیکل تنظیم کہہ رہی ہو یا کوئی اس طرح کا سیاسی مفکر مذہبی سیاسی مفکر کہہ رہا ہے یہ بات پورے دھڑلے سے پورے اعتماد سے اور پورے امبار ثبوت کے ساتھ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں تو اور ویسے بھی اجتماعیت انوان جو اختیار کرتی ہے آپ یہ بات ذرا واضح رہے کہ ایک انسانی اجتماعیت اکسیڈینٹل ہوتی ہے اور ایک انسانی اجتماعیت ایسی ہے جو مقصد اور انوان حاصل کرتی ہے تو مقصد اور انوان حاصل کیے بغیر انسان میں اجتماعیت کے مدارج حیوانی اور استراری ہیں تو جیسے ہی میرے اجتماعیت ایک انوان اختیار کرتی ہے کہ یہ دینی ہے ایک حدف قبول کرتی ہے کہ وہ آخرت ہے وہ فلاح دنیوی اور فلاح اخربی کا حصول ہے وہ اللہ کی بندگی میں تکمیل کے مراحل طے کرنے میں ایک دوسرے کی کمک پر رہنا ہے تو ویسے ہی ہم گویا اجتماعیت کی زیادہ سٹل زیادہ ضلوری زیادہ نیچرل زیادہ ریشنل اور زیادہ انسانی شرط کو پورا کر دیتے ہیں یعنی جو مخلوق شعور رکھتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی انفرادیت ہو یا اجتماعیت ہو وہ مقصد سے اور نظریے سے خالی ہو کہ انسان نے جدید تاریخ میں بھی اور کلیسیکل ادوار میں بھی انسان نے آج تک غیر نظریاتی استماعیت کی کوئی ایک تشکیل بھی نہیں کی ہر استماعیت جو ہے وہ نظریاتی ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ یہ بات ہم ایک علمی اور کلینکل اعتماد سے کہہ سکتے ہیں